بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ جو اپنے ہنر اور صلاحیتوں کے اظہار کے لیے اپنے اپنے شعبوں میں گران قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں چہارو ٹکنالوجیز نے ایسے ہی باس صلاحیت افراد کو اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے متعارف کروانے کا بیڑا اٹھایا ہے آج ہماری پینل ڈسکیشن کا موضوع ہے ریڈیو کا عالمی دن اور اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ ذرائع بلاغ کے اس اہم ترین شعبہ سے وابستہ دو شخصیات موجود ہیں جن سے ہم ریڈیو کی تاریخ پاکستان میں ریڈیو کی نشریات کی اہمیت اور افادیت پر بات کریں گے میرے پہلے مہمان ہیں محمد جعوید پاشا صاحب آپ برے سغیر کے ایک نام پر گیت نگار اور کہانی نویس ناظم پانی پتی صاحب کے صاحب زادے ہیں آپ ریڈیو بروڈ کاسٹنگ میں پچیس سال سے زیادہ کا تجربہ رکھتے ہیں جعوید پاشا صاحب، کالم نگار، ریڈیو ڈرامن عبیس اور ہیٹر رائٹر ہیں آپ کے ساتھ ترشیر فرما ہے ہمارے دوسرے مہمان جناب افتخار رسول شیخ جو ریڈیو پاکستان کے نیوز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تیس سال سے زیادہ عرصہ تک وابستہ رہی آپ الیکٹرونک میڈیا کے کنسلٹٹ ہیں اور پچاس سال سے زیادہ کا بروڈ کاسٹنگ کا تجربہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ آپ شعبہ تدریس سے بھی وابستہ ہیں سب سے پہلے میں سریف تخار رسول سے اپنی بات کا آواز کرنا چاہتی ہوں سارہ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ بلاغیات کے شعبے میں ریڈیو کی کیا اہمیت ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو آپ کے سوال کے جوہاں کو دو جس پر میں تقسیم کروں گا پہلا حصہ ہے جو ابلاغ سے بھی پاتے ہیں دنیا میں جب پہلا دنگو تخلیق کیا گیا تو اسے اپنے وجود کے اظہار کے لیے کسی نہ کسی قسم کے ابلاغ کے لیے چاہے وہ ابلاغ کسی چیخ کی صورت میں تھا یا کسی ہاتھ کے اشارے سے تھا تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ ابلاغ جو ہے وہ انسانی زندگی میں ایک جنیدی حصیت ہوتا ہے یہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ کائنات میں دردش کرنے والے تمام چرین پرنچوں ہیں انہیں بھی ابلاغ کی ضرورت ہیں اور وہ اس کا مکمل اظہار بھی کرتے ہیں جیسے کہ جگنو ہے جگنو اپنے وجود کا اظہار اپنی لوشنی سے اپنی سندھ کا تائین بھی بتا دیتا ہے کہ میں یہاں ہوں تو یہ بات ثابت ہوئی کہ اظہار کے لیے ابلاغ کا ہونا بہت ہوئی ہے یہ صرف یہ نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں وہ آپ نے اشارے سے کنائے سے روشنی سے آپ نے ظاہر کیا اور جب اس چیز کو دیکھا گیا تو اس زمانے کے اچھارہ سو کی صدیقے جو ہر انسان تھے انہوں نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا کہ اس ابلاغ کو تشویر کا کسی نہ کسی طرح سے کوئی ذریعہ بنایا جائے اور پھر وہ رفتہ رفتہ ریڈیو کی ایجاد کی طرف مائد ہوئے اور جو ریڈیو جو ہے وہ اظہار، ابلاغ، تشویر، شناف کے تمام منائج کو تیکلتا ہوا آپ کے دوسرے سوال جو ہے جس کا تعلق خاص طور پر جو ہے وہ ریڈیو کے وجود کا ہے تو اس کے لیے کہنا بس سب سے زیادہ یہ ہی ہے کہ جیسے نہ ابھی چہچکوں کے خیال جنار کے لیے جو ہے تبدیق کے لیے کوئی بات پہنچانے کے لیے تو ریڈیو اس لیے بہت زیادہ موصل ہوا کہ اس نے آپ کی بات کو دوسرے تک پہنچایا اور بہت دور تک وہ آواز جو تھی آواز کی لہروں میں ایک کونے سے لیکے دوسرے کونے تک بہت سانی پہنچی تو جب ریڈیو کی جاگ سامنے آئی اٹھا رسو کے بست میں تو سب سے پہلے اس کا آواز جو ہے وہ امریکہ میں ہوا انیس اچھے جبکہ پہلا ایک کرسنس کے گیت کی صورت میں ایک ریکارڈنگ کی تھی اور اس کو لائیو سنایا گیا تو یہ ایک پہلی کامیاب جسے آپ کہہتے ہیں کہ ایک بڑے پیمانے پر پہلی کامیاب کوشش تھی جس نے ریڈیو کے کونسپ کو اس کے وجود کو تسلیم کرایا اور احساس ہوا کہ یہ آگے بڑھنا چاہے اس میں بہت سے سائنسان موجود ہیں آخر میں ایک ہی نام رہ جاتا ہے وہ ہے موجود جبکہ ایک سے پہلے جو سائنسان ہیں وہ جرمانی میں بھی تھی اور امریکہ میں بھی تھی برطانیہ میں بھی تھی خود مارکونی جو ہے وہ اٹلی کے رہنے والے تھے جب ان کی ادار کو اٹلی میں ناپسند کیا گیا تو وہ برطانیہ چاہے آئے اور وہاں سے نانی یہ کونسپ نہیں کیا تو یوں یہ ریڈیو جو ہے وہ متعارف ہوا آپ کے سوا کے دوسرے حصے میں اس کی اہمیت اور افادیت کی بات ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب سے ریڈیو موجود میں آیا وہ چاہے پہلی جنگ عظیم کی یا دوسری جنگ عظیم کی اس میں ریڈیو کا جو سردار ہے وہ آپ سب کے سامنے پہتے ہیں کیونکہ ریڈیو ہے یہ ایک ایسا ذریعہ تھا جو سب سے زیادہ سب سے جلد اور سب سے سبتا ذریعہ جو تھا وہ انفرمیشن اطلاع اچانے کا تھا اور ریڈیو نے آگے جب یہ برطا گیا تو یہ لاکر جو محصر ترین نظام ہے ریڈیو میں قائم کیا ہے اس نے اپنے موجود کو ترین کرایا تو اسے انسانوں کو خیال آیا کہ اس کو مزید آگے اڑھائے جائے تو یوں جو ہے ریڈیو جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں آ گیا برے سغیر میں ریڈیو جو ہے وہ انیس سب دیس کے لگ بر آتا ہے اور اس کی پہلی کوشش کی بھی تھی وہ ہے مدرہ سے ایک براڈکاسٹنگ ہاؤس بنایا گیا انیس سب چھوڑیس میں اس کے بعد انیس سب چھوڑیس میں ایک چھوٹی سی براڈکاسٹنگ کمپنی منائی دی جو لاہور میں میں انشارہ ایک آج جاردو میں اس نے مارپور کردی اس پہ وائی ایسی دیکھ رہے ہیں اینگ ورمن پسٹن ایس پیجی کے وہ بلڈیگ ہیں کہ وہ مہا پر وہ شکر صاحب سارس آدمہ لگاتے ہیں، ٹرانسویٹر لگاتے ہیں وہ روزی سوچھی ٹائٹ کیا جائے تو اس سب انگریز کو یہ ضرور پحصل کی کہ یہ آواز آگے سے آگے جانے چاہتے ہیں اور چونکہ انگریز حکومت تھی اور ان کا اقتدار جو تھا اس کو تحقامت دینے کے لیے ریڈیو ادلاب کا ایک موسط ترین ذریعہ بنا جس کا دیکھتے ہوئے ریڈیو جو ہے وہ ایک چھوٹا سٹیشن دینی میں کائی پہتے ہیں اس کے بعد بومبے میں کائی پہتے ہیں پھر ایک خاص طور پر انگریز کو جس جگہ سے سب سے زیادہ اس حکومت کو برشیت آمل کو جس کا مدافت کا یا مقابلہ کا جس سے انگریز کو کوئی اندازہ تھا کہ جہاں سے ریڈیسٹنس ہوگی وہ تھا اس خطے کے اندر صوبہ سرحد کا علاقہ فرنٹلر پہ جاتا ہے اس کی سرحدیں جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ بیران کے ساتھ ملتی ہیں اس علاقے میں اپنے تحقام کو موسم انداز میں پہنچانے کے لیے بریٹش گورنمنٹ میں پشاورن میں انیس سو انتالیس میں ایک ریڈیسٹیشن قائم کیا اور اس کے ساتھ ایک دور افتاد علاقے میں جو کہ بنگال کا علاقہ ہے اس میں ریڈھاکہ ہے اس پیغام کو وہاں تک پڑھانے کیلئے ریڈیسٹیشن قائم کیا جا تو یہ ہی اشارہ ہے اس بات کی غمبادی کرتا ہے یا اس بات تذبیق کرتا ہے کہ ریڈیو جہاں وہ ابلاق کا اتنا چدید اس زمانے میں اتنا موسط اور اتنا سستا اور اتنا تیز رفتار ذریعہ تھا کہ جو بات آپ کے موز سے بچی ہے وہ ابلہ ہی نمون میں اسے طرح پہنچ گئے ہیں جس سر پاکستان جب محرزہ وجود میں آیا تو پاکستان کے پاس تین ریڈیو سٹیشن تھی تو ان میں سے کون سا ریڈیو سٹیشن تھا جس کو مرکزی حدثیت حاصل تھی درسل یہ ہے کہ ہمارے پاس تین ہمارے حصے میں تو سب کل بارہ ریڈیو سٹیشن دیں تین ریڈیو سٹیشن دیں وہ ہمارے حصے میں دھاکا، لاہور دھاکا، پشاور اور لاہور میں اس اب تک میں آپ کو محدود رکھوں مرکزی حصے جو تھی وہ لاہور کو حصے چونکہ لاہور کا جو میٹیوں میں یہ تو آپ کو لادہ ایک ہے دو حصے ایک ہے میڈیو میں اور ایک ہے شوٹ میں تو تو ریڈی پاکستر دھاو کی آواز جاتی وہ مشرقی پنجاب دیلی تک وہ پہنچی تھی اس طرح سے دیلی کا جو ریڈیو سٹیشن مرایا گیا اس کی آواز اندروم ہندوستان میں جو ہے وہ بامے تک تھی اور پھر تیسی آواز جاتی وہ ڈھاکا سے جا کے لنک تھی یا کرکڑان سے تو یوں اس طرح سے پورا پورا ایک سطل بن چکا تھا تو سب سے زیادہ ایسیٹیو جو تھا انیس سو سنتالیس سے پہلے تب وہ ہے ریڈیو لاہور جسے ہم آل انڈیا ریڈیو کہتے ہیں سر یہ جو آل انڈیا ریڈیو سٹیشن تھا جو بعد میں پاکستان کے مارز وجود میں آنے کے بعد ایک بڑا اہم تاریخی واقعہ جب ایک اعلان ہوتا ہے کہ اب آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان تو ہمارے پاس آج سے وہ جنریشن بھی موجود ہے جس نے یہ اعلان خود دکھتے سنا آپ کی ان لوگوں سے دریکٹ ملاقات رہی ہوگی تو وہ ایک ایسا ایکسپیرینس تھا جب ہواوں کے دوش پہ یہ صدا آئی کہ اب آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان جی بڑی بنیادی بات ہے نئی نصف کو واقع ہی نہیں پڑا کہ وہ آواز کون سی تھی جس نے رات کو کھارا بچ کے ان سٹمنٹ پہ یہ کہا تھا کہ یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے اب آپ ہمارے اگلے انتظار کنے اعلان کا انتظار کنے تو دوسرا جو اعلان تھا جو یہ ریڈیو پاکستان کی سلس وہ آواز تھی جناب مصطفیٰ علی حماندانی صاحب جنہوں نے بارہ بچ کے تقریباً پانچ منٹ پر یہ اعلان کیا اور وہ نے ہی کہا کہ آپ کو پاکستان مبارک ہونا اسی طرح سے پشاور سے جو اس خطے میں جو ملتا سا ہے وہ ہے پشاور سے بھی اسی طرح کا اعلان ہوا کہ یہ آل انڈیا ریڈیو پشاور ہے اور اب آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کنے تو وہاں کے عبداللہ جان مغمون شائر ہو تخلص تم کا مغمون مغمون تو انہوں نے یہ پشتوں میں اور اردو میں پشتوں میں یہ اعلان کیا تھا جبکہ اردو میں رات بارہ بچ کے این منٹ پر آفتاب احمد صاحب تھے جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ ریڈیو پاکستان پشاور کی آواز رہے یوم اعدادی مبارک ہو رہے اچھا میرا اگلے قویسٹن آپ سے یہ ہے کہ ریڈیو سٹیشن سے جو ہے اس دور میں جب پاکستان بننے کے بعد صرف نیوز بلیٹنز ہی نشر ہوا کرتے تھے اور پروگرام بھی ساتھ جاری تھے جی ریڈیو پاکستان کہلی جے یا انیس ست سنتاریس سے پہلے ریڈیو اور انڈیا ریڈیو کہلیں اس میں سے نیوز جو ہے اس سے زیادہ پروگرام جو تھے وہ پروگرام سائٹ میں تھے اور اس زمانے کے دروت کے مطابق پروگرام کا شعبہ بہت مستعد تھا اور وہ مختلف پروگرام ہوتے ہیں مذہبی پروگرام تھے اکرامی پروگرام تھے اور سوٹی اور بچوں کی دنیا کے لئے خاص پروگرام تھے جو کہ اس زمانے میں اور انڈیا ریڈی سے اور اسی طریقے سے موسیقی کے بہت سے پروگرام تھے تو یہ سلطہ جو ہے وہ چلتا تھا ریڈیو کا وجود جو ہے اس کو آپ دو حصہ میں آپ تک لے ریڈیو کا ایک وہ وجود ہے جو کہ پروگرام سے بابرتا ہے اور ریڈیو کا وجود جو اس کی شنافت ہے بین علقوامی آدمی سطح پر وہ اس کا نیوز ڈیپارٹمنٹ ہے چونکہ نیوز ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں وہ پھیلا ہو رہا ہے اور ہر ملک کا جیسے کہ سب سے پہلا جو ریڈیو سٹیشن منا ہے دنیا میں وہ ہے بی بی سی اور سب سے بڑا ریڈیو سٹیشن وہ بی بی سی ہے تو بی بی سی کی بھی جو پہچان ہے اس کا پروگرام کوئی نہیں ہے بی بی سی کی بھی پہچان ہے اس کا میوزک نہیں ہے بی بی سی کی پہچان جو ہے وہ اس کا نیوز ہے اور انڈیا ریڈیو کی بھی پہچان جو تھی اس کے بہت سے پروگرام بہت شامدہ ہے لیکن اس کی جو آؤٹریچ ہے وہ اس کا نیوز ڈیپارٹمنٹ ہے اور وہ ہی چیز چکے وہاں سے ہی لوگ جو تھے وہ پاکستان واپس آئے اور یہاں پر آکے جو ریڈیو پاکستان لہور سے پہلا بولیٹن چودہ اگست انیس ست سنتالیس کو صبح جو بڑکست ہوتا ہے وہ لہور سے ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اس کی جو مشکل تھی وہ ٹائمنگ کا پروبلم تھا کیونکہ ڈھاکہ کا ٹائم اور ویس پاکستان کا ٹائم ڈھاکہ ہی اس پاکستان میں تھا اور ویس پاکستان کے ٹائم میں آدھے گھنٹے کا ستھار تھا اور اس نے ریڈیو کو اپنے ٹائمنگ پس کے حساب سے کرنا تھا پروگرام تو ہر ریڈیو سٹیشن کا ایک اپے ہیں بوجود میں وہ تو کائن ہیں اور اس نے اس کے مذہبی پروگرام کیا اسلامی تعلیمات کے پیغام کیا بچوں کے وہ کہانیاں سنانے کے پروگرام کیا اور سب سے امپورٹنٹ جو سب سے زیادہ تھا جسے بہت زیادہ پبلک میں پذیرائی تھی وہ اس کے ڈرامہ تھی اور ڈرامہ تھی یا وہ فرباشی پروگرام جیسے کہ ایک شیر ایک نغمہ کی حوالے سے اس کی نسبت کے ساتھ تھی لیکن جو ڈرامہ اور جو گفتگو تھی ریڈیو باکستان کے پروگراموں میں اس کی اہمیت اسے تسلیم کیا جاتا ہے اور لوگ بہت جہاں تر اس کی ریچ تھی ریڈیو باکستان ڈاہور کی یا جو بعد میں ریڈیسٹریشن بنیں راولپینڈی میں بنیں کراچی میں حید آباد میں تو وہ اپنے اپنے ہاتھ جاکک امپادی کو پروگرام کرتا جائے اور جب اس سب کو سنٹرلائز کیا گیا تو پھر لیڈیو باکستان کا ڈرامہ جو ہے وہ بھلچک بھلک بھلک بھی اور نشنل ہوگا پر وہ نشن بھی ہوئے اور اس کے علاوہ مختلف ششنوں نے اپنے اپنے طور پر مختلف درامے جو ہے وہ مختلف خاکیں پروگرام کے وہ نشن کی بھی انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ دے رکھا اور اس نے بہت بڑا روز جو ہے وہ ریڈیو ڈرامے کا ہے آپ نے بہت اچھے طریقے سے ریڈیو پاکستان کی ہسٹری کو ایکسپلین کیا ہے جی اب میں اپنے دوسرے مہمان سے بات کرنا چاہوں گی کہ جیسے ابھی پروگرام کی بات سر نے بتائی کہ ریڈیو سے دوسرے پروگرام بھی نشر ہوتے رہے تو آپ سب سے پہلے تو اپنا تھوڑا سا علمی اور عدوی سفر کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم آگے مزید ریڈیو کی طرف جائیں کہ آپ کا ریڈیو کی طرف لکھنے کی طرف جو کیس طرح رجحان گیا بہت شکریہ پہلے تو آپ کا شکریہ آپ نے محلیہ مضور کیا اور اس موضوع پر بات کرنے کے لئے موقع دیئے اصل میں میری خوش قسمت ہی کہہ لیجئے کہ میں ایک ایسی فیملی میں میری پیدایش ہوئی جن کا مختلف لوگوں میمبرز کا علم عدب سے اور فلموں سے تعلق تھا میرے والد سانگ رائٹر نازم تعلق پتی فلموں کی کہانیاں ڈیریکشن نغمار اور اسے متعلق تھے میرے ساہی جانوالی صاحب وہ بھی برے سریر کے نام پر فلم صاحب میرا والد کا بہت عرصہ گزرائے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے ساتھ تو اس میں وہ استحار وغیرہ لکھتے تھے تو جن جن رسالوں میں وہ استحار چھپتے تھے یہ اخبارات میں وہ ہمارے گھر آیا کرتے تھے تو ہماری فیملی پر صرف میں ہی تھا جو ان رسالوں کو اور اخبارات کو پڑھا کرتا تھا تو وہاں سے مجھے پھر یہ مطالعہ کا شوق ہوا تو پھر مطالعہ کے بعد کچھ لکھنے لکھانے کا بھی اس طرح ردھان ہوا پھر جب میں کالنگ میں گیا تو کالنگ میگزین میں جو ہے وہ لکھنے لکھانے کا موقع بلا لیکن اس کے ساتھ ایک چیز ہماری فیملی میں بڑی انٹرسٹنگ رہی ہے کہ عام چائر اور عدیب کی طرح ہمارے بھی کل مالی حالات اچھے نہیں تھے لیکن ان حالات میں بھی دو تیزیں ہمارے گھر میں ہمیشہ آتی رہی تھی ایک اخبار کا آنا ہے ایک ریڈیو کا بجا تو میری جو اتنی گروومنگ ہول سنبھالا جو ہے وہ میں نے ان دو میڈیوم کے ساتھ میں پلا بڑھا ہوں پھر ایک عدیب اتفاق ہوا کہ جس علاقے میں ہم رہتے تھے سمنا بات ہے ہمارے پروز میں قتیل شفائی تھے ان کے ساتھ احمد ندیم کاسنی کا گھر تھا اس کے ساتھ موجب بہت بڑے آتیس تھے پیچھے موسیقار اے حمید کا تھا ذرا سا آگے جائیں تو اشفاق احمد صوفی تو بدسم اے حمید اداکار ساکھی سمنا بات میں بہت لوگ رہتے تھے تو میرے والد کا کیونکہ ان سب سے دوستی تھی ملنا دلنا تھا تو میں بھی ان کے ساتھ جایا کرتا تھا تو ان محفلوں میں بیٹھ بیٹھ کے دیو میں نے روحانی طور پر ان چیزوں کو لیا اور خاص طور سے جب ہمارے گھر میں ریڈیو بڑھتا تھا رات کو ڈراما ہوتا تھا گھرمیاں ہیں تو سین میں چھڑکاؤ کر کے شبہ تمثیل ناؤگا جائی خبروں کے بعد ڈراما ہوتا تھا وہاں بیٹھ جاتے تھے لیتے ہوئے تو جو ڈراما چل رہا ہوتا تھا وہ ہم سن نہیں رہے ہوتے وہ ہم اپنے ذہن میں دیکھ رہے تھے تو انہی چیزوں کے ساتھ پھر وہ ہو پھر میرے ایک خوش قسمتی یہ رہی کہ میں نے جو ملازمتیں کی سوشل ویلپر ڈپارٹمنٹ میں وہاں میرے ساتھ افسار عبدالوالی میرے کو ہیئے تھے اور پھر ان کے ساتھ وہ تھی مولوی محموب عالم کی بہو کشور سلطانہ اور دوسرے لوگ جو تھے پھر اس کے بعد میں جب فیلی پلیننگ اسوسیشن پاکستان میں ان کے ساتھ کام کیا تو وہاں سلیم چشتی بہت بڑے ریڈیو کے این شریف تھے اور بانو کدسیہ کے بھائی آرٹس سے پر ریز ہوئے تھے تو میرے سارے جو ماحول مجھے ایسے لوگوں کا ملا جہاں سے یہ لکھنے لکھانے کا جو ہے پھر آرٹیکل وغیرہ لکھنے شروع کی ہے پھر جو اخبارات سے اور میکزین سے پھر آستہ آستہ ریڈیو کی طرف کا سفر شروع ہو تو ریڈیو میں آپ نے کس چوبے کے لئے لکھا جاتا ریڈیو میں یہ تھا کہ میں جس ادارے میں میں نے دا سال کام کیا پاکستان مجھے موقع ملا کہ ریڈیو پروگرام چلتا تھا تو وہ پوپولیشن سے متعلق تک کہ جب عبادی بڑھتی ہے تو اس کا تعلیم پہ کیا اثر ہوتا ہے صحت پہ کیا ہوتا ہے ٹریک پہ جتنے بھی مسائل عبادی سے جڑے تھے وہ ہر ایک موضوع پہ ایک ایک پانچ ساتھ محب کا جو ہے وہ ڈراما تھا موٹیویشنل پلیس سے اہم سوشل پلیس آدھے گھنٹے کا پچاس منڈٹ کا اس صرف آیا اس پر لکھا مرشاللہ بہت زبردست آپ کا ایکسپیرینس اور اس میں جو آپ نے بات کی کہ ایک ایکو سسٹم آپ کے اردگرد پایا جاتا تھا جن سے آپ کو روحانی طور پر بھی سیکھنے کا موقع ملا اور آپ کی ان کے ساتھ میٹنگز بھی ہوتی ہوں گی تو فزیکلی بھی آپ نے ان سے سیکھا ہوگا تو سر آپ کے والد بھی ماشاءاللہ ایک بہت بڑا نام ہے لیگیسی کو کیری آن کرنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو یہ ایشو آپ کے ساتھ بھی رہا ہوگا اس سوالے سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجئے گا آپ بھی کہہ رہے ہیں لیکن میں نے اس کا ایک بڑا جادوگرانہ طریقہ نکال لیا تھا صحیح سے نکلنے کا وہ اس طرح سے کہ میرے والد الحمدلللہ نامور چائد تھے سانگ ویٹر تھے اب میں اگر اس طرف آتا تو میں ان کا شاید مقابلہ نہ کر پاتا دوسرے شاعروں کا تو میں نے ایک دفعہ ایک نظم لکھ کے اپنے والد صاحب کو لکھائی تو انہوں نے وہ دیکھی نہیں اور انہوں نے وہ الٹا کے رکھ دی انہوں نے کہا کہ بیٹا آج شاعری کی ہے آج کے بعد نہیں کرنی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں نہیں کرنی کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں صرف تمہیں داد ملے گی اور کچھ نہیں ملے لوگ سنیں کہ واہ واہ سبحان اللہ بہت اچھا اگر آپ نے کچھ لکھنے لکھانے کی طرف آنا ہے تو ریڈیو کے لئے لکھو اخبار کے لئے لکھو کولم لکھو ٹیلی ویجن کے لئے لکھو شاعری کرو کہ لوگ سنیں کہ واہ واہ سبحان اللہ مقرر مقرر اور بس داد دے کے قصہ ختم ہو لہذا میں ان سے بھی پتگر کہ ان کا مقابلہ تظاہریں نہیں کر سکتا تھا تو ایک روش علیدہ میں نے جو اس کی اپنائی اور اللہ تعالی نے اس میں مجھے بری ڈاں گیاں یہاں پاشا ساتھ سے جو نام آپ نے دیتے ہیں وہ دیجن اور نئی نسلکوں آوازوں کا کوئی نہیں جانتا ایم شریف وہ صداکار تھے جن کی آواز سن کے لوگ چلتے ہوئے رک جاتے تھے اور وہ آواز ہی ان کا تعریف کرتے ہیں بالکل جیسے میں نے آپ نے سمد آواز میں حوالے سے بات کی اور ایک بہت بڑا نام وہ ہے شباب کا آرامی ساتھ جی ہاں یہ ان لوگوں کا دیکھر ریجیم کے درسل سے بھی کہہ دیجئے تیلیویشن کے حوالے سے کہہ دیجئے سلم کے حوالے سے کہہ دیجئے لگتا ہی ہے کہ یہ سب کے سب چیزیں ان کا تعلق چاہتے ہیں ان کا ممبہ ابلاق ہے ان کا جتنا موثر ابلاق تھا ذریعہ کوئی بھی انہوں نے منتقی کیا وہ ذریعہ الگ بات ہے لیکن بات تو ہے کہ بات دور تک لے کے جانے وہ تبلیغ کہہ دیجئے وہ ابلاق تھا ابلاقیاں انہیں سے پھونٹی ہیں جی اس حوالے سے میں اپنے دونوں معزیز پینلس سے ایک کوسٹن کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے بات کی سمنا باد ایک ہب بن گیا تھا اس دور میں اسی طرح کی ایک ہب ہمارے پاس علاقہ دھرمپورا میں بھی پائی جاتی تھی وہاں نور والوں کے ڈیرے کے نام سے ایک ڈیرہ پایا جاتا تھا قدرت اللہ شہاب صاحب ممتاز مفتی صاحب اشواق احمد صاحب آنو قدسیہ صاحب یہ سب لوگ وہاں پائے جاتے تھے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جتنا پورا ابلاق کا سسٹم ہے کیا اس کے ساتھ سپیرچویلٹی کا کوئی ایلیمنٹ ایڈ کرنا ضروری ہے اس کو بائنڈ کرنے کے لئے دیکھئے جی بات یہ ہے کہ آپ کوئی ڈراما ہو یا جو بھی آپ نے بات کہنا ہے اس کے اخلاقی پہلو ہوتے ہیں مذہبی پہلو ہوتے ہیں معاشرتی پہلو ہوتے ہیں اور سیاسی پہلو بھی ہو سکتے ہیں تو اس میں جو ہمارا کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو جو مذہبی پہلو ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں اب مذہب میں کئی چیزیں ہیں ہمارا قرآن ہے حدیث ہے اور مزرگان دین ہیں اور جو نیک لوگ ہیں اور ان کی باتیں یہ سارے چیز مل کے کیونکہ ہمارے مذہب میں ہمارے کلچر کا بھی کافی عمل دخل ہے جو پاکستان کے حوالے سے یہ سب کانٹیمنٹ کے حوالے سے تو ان کو ہم اپنی علیدہ نہیں کر سکتے اپنی ساری شخصیت سے سوچوں سے اشفاق صاحب کے ساتھ ایک بڑا کمال یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے انہیں بہت بڑا رائٹر پیدا کیا تھا بہت بڑا اچھا اتنے والا چاہے وہ ڈراما ہو یا پیچر ہو یا ان کے افسانے ہو یا جو تیزیں لیکن جب آخری عمر میں وہ روحانیات کی طرف آئے تو ایک نئے اشفاق احمد نے جو ہے وہ جنم گیا اور وہ اتنا پاورفول تھا کہ ان کا زاویہ دیکھنے کے لیے بعض حکومتیں ایسی آئیں تھی جنہیں وہ پسند نہیں تھا بین لگ گیا لیکن دوسری حکومتوں نے دوبارہ انہیں شروع کیا یعنی وہ پاکستان اور برے صغیر کے لیول پہ وہ زاویہ پروگرام جو ہے وہ سنا جاتا ہو تو یہ ہمارے مطلب جو ہمارے لکھنے بولنے بلاگ میں ہمارا مذہب ہماری روحانیات ہماری اخلاقیات اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے صحیح سے والے سنا آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گا میں پاش سبھی کی بات کو آوے بڑھاتا ہوں جو موضوع ہے اس گفتگو کا قرد بلہ باب یہ ہے کہ ابلاگ کے لیے تربیت کی طرف مائل کرتا ہے آزان جو ہے وہ آپ کو وقت بتا دیتی ہے کہ کون سا وقت ہے اور وہ آپ کو جب یہ کہتی ہے آؤ دماغ کی طرف تو اس کا مضعب ہے کہ یہ دو طرفہ جو ہے وہ ٹریفک ہے سننے والے کے اور بھولانے والے کے ساتھ اس کے بعد یہ ہے کہ جتنے بھی پروگرام جو تھے ریڈیو میں اور یہ نہیں ہوئے کہ صرف ریڈی باکسن کی بات نہیں جائے تو اس سے ممالک میں بھی جیسے کہ میں نے ریڈی سی میں بھی کام کرتے دکھا وائز اور جنرل کے ساتھ کر رہا ہے کچھ عرصہ میں سلپین ریڈیو میں گیا بنیلا میں تو میں نے وہاں پر بھی جو پیغام دیا وہ وہ تھا جو کہ معاشرے سے متعلق تھا ریڈیو نے معاشرے کی اصلاح کے لیے دنیادی قدار ادا کیا جو کتاب سے زیادہ تھا اور جو اس شخص تک بھی پہنچا جو پڑھ نہیں سکتا تھا جو لکھ نہیں سکتا تھا میں سن سکتا تھا تو اس کی بھی تربیت کی ریڈیو کو اچھے مولم کے طور پہ اچھے استاد کے طور پہ آپ لے سکتے ہیں کہ اس نے گھر گھر تک وہ بات پہنچا ہی ایک بڑی خوبصورت بات یہ میرے تجربے میں مشاہدے میں اور اس حقیقت کے طور پہ ہے کہ ریڈیو پاکستان کا ایک پروگرام تھا صبح کے وقت ہوتا تھا درس قرآن کا ہزار ہاں افراد میں لوگوں نے صبح کی نشریات میں صبح چھ بجے کی نشریات سے ساتھ بے تک ایک گھنٹے میں قرآن پاک پڑھنا سیکھا اور ریڈیو سے جب تلاوت وہ پڑھایا جاتا تھا تو بہت سے لوگ میری اپنے ایک پریمیتی انہوں نے قرآن پاک جو ہے وہ ریڈیو کے پروگرام سے آئیے قرآن شریف پڑھیں آئیے قرآن شریف پڑھیں اور وہ باقاعدہ طور پر ہر روز صبح قرآن پاک لے کے بیٹھ جاتے تھے اور پھر جہاں سے وہ سبق کی پچھا ختم ہوتا تھا اللہ شریف پڑھیں یہ ریڈیو جو ہے معلم کے طور پر ہر گھر میں موجود تھا بچوں کے پروگرام میں بچوں کی تربیت پر کے لیے اگر وہ جگنوں کی کہانی سنائی ہے گلہری اور درخت کی کہانی یا پہاڑ کی کہانی سنائی ہے تو اس میں بچے کی تربیت کی گئی ہے وہ تربیت جو اس میں ماں سے لے گی تھی یا ابتاد سے سے لے گی تھی تو بیٹھ وقت ریڈیو جو ہے پاشت صاحب نے اس بات کو یقینی طور پر اعتراف کریں گے کہ ریڈیو ایک ہی وقت میں ماں بھی تھا ریڈیو باپ بھی تھا ریڈیو آلم بھی تھا استاد بھی تھا مولم بھی تھا تو وہ ساری شکلیں ریڈیو میں موجود تھی اور وہ جو تعلق ہے سننے والے کا اور بولنے والے کا وہ تھا اس کا سمارتوں کا تعلق وہ جو باؤنڈنگ ہے جو اگر مونی حمید کی آواز سنی ہے کسی نے پروگرام سے بچپن میں تو اس کے سانوں میں آج بھی وہ چاہے ساٹھ سال کا آدمی ہے اس کے کانوں میں آج بھی مونی حمید کی آواز وہ گونجی ہے آپ آشمید آپ آشمید تو وہ بچوں کے ساتھ ایک ایسی اٹیجمنٹ کرتی تھی کہ مونی حمید جو آپ آشمید کے نام سے پروگرام کرتی تھی تو وہ لوگوں کو اور بچوں کو تربیت کرتے اور وہ بچے جو ہے وہ حقیقی طور پر کچھ سیکھ لیتے وہ بات جو ماں سے نہیں سیکھ سکے استاد سے نہیں سیکھ سکے لیکن پروگرام کے ذریعے سے انہوں نے اپنی ترقیت اس کو مقبل کیا ریڈیو کی بات ہو رہی ہے کہ ریڈیو جو ہے مولم کی طرح بھی کام کرتا رہا ہے تو آپ نے ریڈیو ڈرامے بہت لکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریڈیو ڈراما لکھنا یا کسی اور پروگرام کا لکھنا اس کا سکرپ میں لکھنے میں کیا فرق ہوگا یہ بہت فرق ہے ریڈیو سب سے مشکل میڈیو میں لکھنے کے لئے اس لئے کہ ریڈیو سننے والے کو کچھ نظر نہیں آرہا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی نابینہ ہے وہ کچھ نہیں دیکھ رہا اس نے صرف اپنی سماعتوں کے ذریعے ذہن میں اسٹیبلش کرنا ہے کہ یہ جو ڈراما چل رہا ہے یہ اس کا جو منظر ہے یہ جو بولنے والا ہے یہ کیسا ہے کالا ہے گھورا ہے بزرگ ہے جنگ ہے جس کمرے میں بیٹھا وہ کمرہ کیسا ہے یہ محول کیسا ہے ان کا کلچر کیسا ہے امیر ہے غریب ہیں پڑے لکھے ہیں کیسے ہیں اس وقت کونسا چل رہا ہے موسم کونسا چل رہا ہے یہ ٹی وی کا کیمرہ تو چار پانچ سیکنڈ میں یہ سب کچھ دکھا دے گا لیکن ریڈیو کیسے اس کو اسٹیبلش کریں تو ریڈیو اس عذاب سے اتنا مشکل ہے کہ جہاں آپ کو سننے والے کوئی پہلے سے بے شمار باتیں جو ہیں اس کے ذہن میں ڈالنی پڑتی ہیں کہ یہ جو کریکٹر بول رہا ہے اس نے میٹری کیا ہے یہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے اس کی تصویر ہے کیونکہ وہ نے دیکھیں کمرے میں بیٹھے بندہ آ کے سر جی وہ باہر شریف صاحب آئے ہیں آپ کا پوچھ رہے ہیں سر جی وہ کہہ رہے ہیں اب یہ سر جی سے ہی سننے والا اندازہ لگا لے گا کہ یہ جو بندہ آیا ہے اس کی عمر کیا ہوگی اس کی تعلیم کیا ہوگی یہ کس کلچر کا ہے یہ کہاں سے آئے چھوٹے چھوٹے چیزیں بندوں کے نام اور کمرے میں فرنیچر کیا ہے اس کے کرسی کے گھسیٹنے سے لے کے چائے کے پیالے سے لے کے سٹیل کی برطن سے یہ ساری چیزیں سٹیبلش کرنی پڑتی ہیں بوانسم کا ٹرین کا راک کا بارش کا اچھا سب سے مچکل جو چیز ہے وہ ایک دفعہ مجھے گرامے میں جو پیش آئی آپ سن کے حران ہوں گے مثلا کہ آپ کہکہ لگا کہ آپ ہس رہے ہیں وہ آپ کو ریڈیو پہ بھی یہاں بڑی اچھی بات تھی اگر آپ مسکرا رہے ہیں تو وہ کیسے پتا لگے اب یہاں آکے میرا قلب بھی روک گیا کہ آپ جسے بات کر رہے ہیں وہ مسکرا رہے ہیں ریڈیو پہ کیسے کہکہ تو آپ پتا جائے ریڈیو پہ کیسے مسکراتا ہے پتا لگے پھر بڑا سوچا پھر لکھا کہ دوسرا کہتا آپ مسکرا رہے ہو ہاں ہسنو مسکرا لو میری بات پہ تو یہاں آپ کو جس طرح سے چیزوں کو سمجھانا پڑتے ہیں وہ مقالمے سے پہلے پھر جو سوتی اثرات ہوتے ہیں وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں چیزوں کی ٹرین کی آواز ایک ڈراما کیا تھا جو سارا ٹرین میں تھا اچھا اب وہ یہ تھا کہ وہ شروع ہوتا تھا کہ وہ ایک فیملی جا رہے ہیں ٹرین جب پلیٹ فارم پہ کھڑی ہے تو اس کی آواز کیسے ہوگی سننے والے کو کچھ نظر نہیں آتا جب وہ پلیٹ فارم سے نکلیا تو آواز کیسے ہوگی اسے کیسے پتا جائے ٹرین نکل گیا آواز تو وہ ہی ہے اب وہ کھڑے میدانوں اور کھیتوں میں سے جا رہے ہیں تب کیسے بتا لگئے کہ آواز کیسی ہوگی تو ان چیزوں کا اسٹیبلش کرنا پھر ایک بڑی ارتخار سارا مسئلہ دار بات تھی ایک ڈراما تھا اندرون شہر پہ آپ رانگویل سمجھ لی گئے اب وہ تین تین چارچر منزلہ مکان ہے تیسری منزل پہ ایک خاتون کھڑی ہے نیچے تانگلی میں سبزی والا ہے اس سے وہ سبزی لے رہی ہیں اب دیکھنے والے کو کچھ نظر نہیں آرہا اب وہ وہاں کی تانگلی کیسے بتا لگئے ریڑی والا آیا ہے اس کی چھوٹی سی ریڑی ہے کیسے بتا لگئے کہ وہ تیسری منزل پہ ہے اور وہ نیچے گفتگو کر رہی ہے وہ سردی ہے وہ اوپر سے کہے گی ہم جب لکھتے ہیں بکار کے تیسری منزل سے بکار کے بولنا کہ مجھے یہاں سے نظر آ رہا ہے تیسری منزل سے یہ ٹوماتر خراب نظر آ رہا ہے نکال اسے یہاں سے تو بی بی جی میں روز آتا ہوں اس گلی میں آپ دیکھنے آکے پھر یہ وہ ساتھ میں جب اسے پیسے دینی ہے تو ساتھ کے کمرے میں اس کی بیٹی ہے وہ بھی بکار کے بلانے اب وہ ڈسٹنس کیسے پتہ لگی کہ یہ ساتھ کے کمرے کا ڈسٹنس ہے تو نیچے جب وہ بات کرے گی سبزی والے سے تو اس طرح سے کرے گی کہ دیکھ میں نو نظر آندہ پہ لیکن جب ساتھ ہی بیٹی کو کہے نہیں جی ماں کمرے ہی بیٹی لینے لوگ کے میرا پرس لے کے آ تو ریڈیو پہ یہ چیزیں اسٹیبلیش کرنی پڑتی ہیں ڈسٹنس کون کہاں کیسے کس وقت کس حالت میں کیسے کپڑے خوش ہے ناراض ہے مسکرار ہے عمر کتنی ان چیزوں کا اسٹیبلیش کرنا ٹیلی ویژن کا یہ ایک کام سارا جو ہے وہ چار سیکن میں ہو جائے گا ریڈیو پہ اس پہ بڑی میند کرنی پڑتی ہیں جب جا کے سننے والے کو وہ حقیقی طور پر پتہ لگتا ہے کہ وہ جو سن رہے وہ کیا ماحول چل رہے اور کیا ڈراما کیونکہ ڈراما تو پھر اسی چیز کا نام ہے کیا آپ کو پتہ لگے کیا سلسلے چل رہے ہیں کیا سلسلے چل رہے ہیں کیا سلسلے چل رہے ہیں آپ نے پنجابی میں بھی ڈرامیں اور اردو میں بھی لکھے ہیں تو آج کے دور کے ساب سے دیکھیں تو کیا آج بھی ڈراما مؤثر طریقے سے بلاک کا ذریعہ ہے ہاں بھی بالکل ہے سنے جاتے ہیں ڈراما اصلا میں پتہ نہیں چلتا کہ ریڈیو کہاں کہاں سنا جائے خاص طور سے جو راک کی ڈیوٹی کرنے والے لوگ ہیں افتخار صاحب کو بتا ہوگا چونکی دار راک کو کام کرنے والے ٹرین میں رکشے میں بس میں بیشنگار ایسے لوگ ہیں جت کا ہمیں نہیں پتا تو وہ اب بھی سنتے ہیں اور اس کو رسپونس کرتے ہیں اور خاص طور سے یہ جب سے یہ آیا ہے نا ایف ایم ریڈیو اور موبائل میں اس نے ریڈیو لسننگ کی دنیا میں انقلاب بھرپا کر دی اب آپ یہ سمجھ لیں ریڈیو گھروں میں ہوتا تھا اب ریڈیو ہر چس کے جیب میں کیونکہ جس کے پاس موبائل ہے اس کے پاس ریڈیو بھی ہے تو ریڈیو لسننگ اور ریڈیو کے ڈراما سنا جاتا جو ہے وہ کام نہیں ہوا ہے ٹیلی ویجن کے آنے سے بہت فرق پڑا ہے یعنی آج بھی وہ اپنے سامین کی توجہ حاصل کرنا ریڈیو کی اپنی آوڈینس ہے دیکھئے نا جس طرح جب ریڈیو تھا پھر جب ٹیلی ویجن آیا تو ریڈیو ختم نہیں ہوا اس کے بعد بی سی آرہا ہے ٹی وی ختم نہیں ہوا پھر مطلب چیزیں بدلتے ہیں کہ یہ چیزیں موجود رہیں ٹی وی بھی ہے ریڈیو بھی ہے موبائل بھی ہے ساری چیزیں ہیں تو سب کا اپنا اپنا ایک رول ہے اپنا اپنا ایک کردار ہے اپنا اپنا ایک کام ہے اور اپنی اپنی اہمیت اور ضرور ہے مرنو تک غور شہرا ایک چیز جو یہاں سے آپ کی خودت رہے نہیں وہ ہے کہ شاہ کے ساتھ ایک درانا یا فیچر جس پہ آپ کا دیم بہت باہت آلور آپ کو حاصل جائے گے تلقیم شاہ کے حالے سے اور وہ جو معاشرے کے غور سے نازک سے معاملات ہیں وہ دو لوگوں کے ایک جو ہے وہ مکمل طور پر سائب اٹلا ہے اور پڑھار اور ایک جو ہے وہ بھولا بھالا سا ہے اور اس کو ہمیشہ یہی کہیں گے کہ تجھے کوئی اگر نہیں آتی تلکین شاہ تو یہ یہ چیزیں جو تھے یہ معاشرے میں جو ریڈیو کے ذریعے سے آئیں اور اس کا کوئی امپیکٹ ہے کہ آپ کو سمجھیں دیکھیں جی جو تلکین شاہ ہے جو پینتالیس سال تک نوم سٹاک کرتا رہا اور اچفاق صاحب کی وفات کی بہت ہوا ہے حدیت اللہ اور وہ تلکین شاہ تلکین شاہ ایک ایسا فیچر تھا جو ڈراما بھی تھا فیچر بھی تھا سیاست بھی تھی وطنیت بھی تھی اور یہ وہ پروگرام تھا جس نے کشمیر ایشو کو ہمیشہ زندہ رکھا اچفاق صاحب نے وہ اتنے خوبصورت انداز سے کیا تھا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے ڈراما لکھنا ہی تلکین شاہ سے سکھا ہے جس طرح وہ جو بات کرتے ہیں وہ جو میں نے اسٹیبلش کرنے کی بات کی تھی تلکین شاہ بھی بھی آپ اگر آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھیں سنیں اسے آپ کو پتہ لگی گا کہ آپ شفاق صاحب جس کمرے میں بیٹھے ہیں وہ کمرہ کیسے ہیں کمرے میں کیا کیا چیزیں ہیں کمرے کا گیڑ سے کتنا فاصلہ ہے گیڑ کس قسم کا لگے گیڑ سے بار ملک ہے نلکی کے ساتھ دراخت ہے ان کے کمرے سے کچن کا کتنا فاصلہ ہے کچن میں کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں وہ ایک ڈولی ہوتے چیزیں جسے نعمت خانہ کہتے تھے جھاگر کی وہ کمرے میں روشندان ہے یعنی روشندان پر مٹی جب ہی ہوئی ہے یعنی اتنی ہر چیز کو وہ کرتے تھے کہ سننے والا اور دیکھنے والا حیران رہ جاتا تھا کہ سارا کچھ نظر آ رہے ہیں تو جس طرح سے وہ تجربات کرتے تھے بولنے کے حساب سے خاص طور سے ان کے وہ کریکٹر میں تلکین شاہ میں ایک غردی والا آرتا تھا ببن وہ انچا سنتا تھا تو انہوں نے اس کے لئے ریڈیو کا جو ایک آرٹس رکھا تھا وہ حقیقی طور پر انچا سنتا تھا اب دل رشید اس کا نام دا ببن اسے رہا تھا تو وہ اس قسم کی تجربات کرتے تھے تو وہ وہاں سے میں نے بہت کچھ سکتا تلکین شاہ سے اور لوگوں سے اور پھر ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ جس بات کر رہے ہیں اس میں ایک انٹرس پیدا کرنا بڑا ضروری ہوتے میرے ماشااللہ 154 ڈرامیں جو ہیں وہ جائے چکے ہیں اور سیریز بھی تھے مزائیہ بھی تھے اور خاص دنوں کے حوالے سے بھی تھے ہر موضوعات پر معاشر رجیس کرافتی ملکی سب ہر ہر ڈرامے میں چاہے وہ جتنا بھی سنجیدہ ہوں میرا ایک کوئی کریکٹر دلچسپ ضرور ہوتا تھا کیونکہ جب تک درامے میں دلچسپ ہی نہیں کیونکہ آپ کو نظر کچھ نہیں آیا سر آپ کا ڈرامے کس نام سے چل رہے ہیں میں ہر ڈرامے کا علیدہ نام ہوتا تھا تو موضوع کے حوالے سے اس میں کوئی کریکٹر دلچسپ رکھنا بڑا ضرور ہوتا تاکہ وہ لوگ اس کو سنے اور دیکھنا بھی وہ آئے گا اور کتنا مضع کرے گا چاہے وہ ایک پین کا ہو چاہے وہ ایک مداری کا ہو یا جس طرح بھی ہو لیکن اس کو ایک انٹرسٹ کا ایلیمنٹ درامے میں ڈرامے میں ڈالنا بڑا ضرور ہوتا ہے سر آپ نے بڑا اچھے طریقے سے ریڈیو ڈرامے کا ایکسپلین کیا ہے تو اگر اب میں بات کروں نیوز کی کیونکہ ریڈیو کا ایک امپورٹنٹ پارٹ نیوز بھی ہے تو نیوز کے حوالے سے میں سر افتخار سے بات کرنا چاہوں گی تو آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ ریڈیو کی اہمیت آج بھی ہے سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے اور نیوز کے حوالے سے ریڈیو کی امپورٹنٹس کے حوالے سے آپ بات کریں جی بہت شکریہ بہت بنیادی سی بات آتے پیچھیں سوشل میڈیا کی بات کرنے سے پہلے میں ریڈیو نیوز کے حوالے سے بات دوں جو ریڈیو پاکستان کی دنیا بھر میں جس کی تشنافت ہے جو اس چیز کا اظہار ہے کہ پاکستان ایک ملک ہے اور اس کی ایک عوال سے ہے ریڈیو ریڈیو سے ایک سیکنڈ کے لیے اگر خاموشی آ جائے تو دنیا میں ایک پہرام مر جائے گا کہ ایک سیکنڈ میں منہ کی بات بھی کر رہا ہوں سیکنڈ پاوز is the biggest killing of the country لیکن فوراں دنیا میں حلچر مر جائے گی کہ پاکستان میں کچھ ہو گیا یا پاکستان وہ ہے central news organization ریڈیو پہ مختلف شعبہ جاتے پروگرام ہے انجینئرنگ ہے اکاؤنٹس ہے اس طرح سے اسی طرح سے ایک شعبہ ہے یوں کہ نیوز کا شعبہ پھیلاتا ہے اسے central news organization کار جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور شعبہ ہے جو اس سے بطالق ہے پورہ central monitoring unit یہ دو شعبہ ایسے ہیں جو دنیا میں کسی بھی ملک کے وجود کا ادھار کرتا ہے کہ بی بی سیکھ موجود ہے اور ایڈی ایڈی موجود ہے پاکستان ویڈی پاکستان موجود ہے مجھے شعبہ ہیں ریڈیو جو ہے پاکستان اس کی آؤٹریچ جو ہے وہ بہت زیادہ اس دنیا میں اور یہ آدمی سطح پر اس کو تسلیم کیا جاتا ہے ریڈی پاکستان جو ہے اپنے سینوں کے ذریعے سے روزانہ 29 مختلف زبانہ میں مختلف دورانیاں کے 123 نیوز بولیٹر نشر کرتا ہے روزانہ اور جن کا مجموعی وقت جو ہے وہ 702 منٹ یعنی کہ 11 گھنٹے 7 منٹ اس سے آپ ادازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دن میں 11 گھنٹے 7 منٹ تک ریڈیوز جو ہے وہ خبر کے ذریعے سے دنیا میں موجود ہے اور اس کی موجودکی کا اظہار بھی آپ کو بتا دیتے ہیں وہ کیسے ہوتا ہے کہ جب پتر جاتا کہ ریڈی پاکستان موجود ہے اور وہ کیا ہے اس سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو تمام بولیٹر ہیں یہ قومی علاقائی مقامی زبانوں میں یہ نشر ہوتے ہیں ریڈیو پاکستان کو ایک اور یہ انتیاز حاصل ہے کہ اس نے قومی زبان کے ساتھ ساتھ علاقائی اور مقامی زبانوں کی ترویج بھی کی ہے یہ ہے وہ پنجابی ہے سرائیٹی ہے کشمیری ہے بلتی ہے شینہ ہے اور پشتو ہے پشتو ہے براوی ہے اور اس طرح کی بہت سے جو بارے ہیں جو کہ پاکستان میں مقامی جاکوں میں بولی جاتی ہیں تو یہ زبانوں کے بارے میں بھی ریڈیو پاکستان جو ہے وہ بہت مقامی ہے اور اسی طرح دوسرے ملکوں میں بھی ایسے ہی ہیں کہ وہاں پر جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں ہر ملک اپنے اپنے ملک کی زبان کی اس کی علاقائی ہے یا مقامی ہیں ان زبانوں کو قومی زبان کے ساتھ اس کی ترویج کا پہجر دیتی ہے تو ریڈیو کا جو ایک شعبہ ہے جسے میں نے بھی کہا ہے وہ ہے مانیٹرین مانیٹرین شعبہ جو ہے یہ ریڈیو پاکستان کے جو دونوں شبے ہیں یہ چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں جبکہ پروگرام والوں کے پاس چھے سے آٹھ گھنٹے تک اور کہیں دس سے بارہ گھنٹے تک کا وقصہ ہے لیکن نیوز میں اور مانیٹرینگ میں یہ وقصہ دیں گے ایک شفٹ کے جاتے ہی دوسری شفٹ وہ کمرے میں ماجند ہوتی ہے نیوز روم کبھی اکیلا نہیں چھوڑا جاتا یہ دوسری اس میں یہ ہے کہ جو اطلاعات کی حوالے سے بات ہے کہ جتب ہی کسی ملک میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں کوئی ترتیزی آتی ہے کوئی انقلاب آتا ہے کوئی بغاوت ہوتی ہے تو اس کے اظہار کے لیے اس کا سینل جو ہے ریڈیو کا وہ بہت اہل ہے اور وہ مانیٹر کیسے ہوتا ہے وہ جو جب آپ کے ایک مانیٹرنگ یونٹ ہے وہ افیکٹیوٹی اس پہ کام کرتا ہے اور ریڈیو کرسنان کا جو مانیٹرنگ یونٹ ہے وہ تقریباً روزانہ چودہ بینل قوامنگ ریڈیو سٹیشنز اور دس آدمی ٹیوی سٹیشنز کی مانیٹرنگ کرتا ہے مانیٹرنگ اور یہ جو ہے یہ مانیٹرنگ کا ریکارڈ جو ہے اس کی مجموعی طور پر جو دورانیا ہے وہ نو ہزار سٹانویں وہ منٹ ہے یعنی تقریباً ایک سو باون گھنٹے یہ روزانہ کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے یہ مانیٹرنگolic کی ہو ہو جاں یہguaڈرنگ کی جاتی ہے یہ건یٹرنگ کی جاتی ہے یہ کشیل وہ سٹیشنہ کی ہے کہ حکومت پاکستان یا جیسے میں کہ plateau اورمنٹررر کرکے جو ہائی آپس ہیں جو اپنی مطالقہ منستری ہیں اس میں منستری ای relaxing آپ کی منسٹری Private آپ پاکستان انٹیریر ریجو لے داخلہ خارجاء پاکستان واقعار جاتی ہے جس کے اوپر کوئی ملک بشمول پاکستان اپنی فارل پالسی اپنی داخلہ پالسی کو وہ سوار کرتے ہیں ان کے لیے یہ جو ذریعہ ہے یہ آرمی چیفز کے پاس بھی یہ مانیٹرنگ رپورٹس جاتی ہے یہ روزانہ چھاپی جاتی ہے دیلی چوبیس گھنٹے کی ایک مکمل رپورٹ چھاپی جاتی ہے جو ان کو پرائم سٹاپی، پریزنٹ ہوت میں، چیف پرائم سٹاپے میں، چیف او فارم سٹاپے میں، ایس پیار میں یہ جو مطلق اشوگے ہیں مدارت تاخلہ میں، مدارت تک خاص پر وہاں پر پہنچائے جاتی ہے اور وہ حکومت میں، اگر کوئی سٹاپ پہنچا ہے قشمیر کے حالے سے انڈیا نے کیا ریپورٹ کیا ہے پی بی سی نے کیا ریپورٹ کیا ہے آل انڈیا ریڈی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریڈیو ایران زہدان نے کیا ریپورٹ کیا ہے جو ہے وہ جرمن ریڈیو نے کیا ریپورٹ کیا ہے تو وہ اس کا ہمیں تقای جائزہ بھی لینے میں آسانی ہو جاتی ہے اور اس طرح سے جو حکومتیں ہیں وہ اپنے اپنے جو معاملات ہیں دوسرا ہے کہ ریڈیو پاکستان کے حوالے سے یہ جو پروگراموں کی بات کی تھی جتے پاشا صاحب نے تو ریڈیو پاکستان جو ہے پاشا صاحب نے دراموں کی بات تھی اس میں یہ ہے کہ اٹھائیس دوبانوں میں ریڈیو پاکستان جو ہے وہ ایک ہزار ایک ست چالیس گھنٹوں تک کے پروگرام میں چکتا ہے روزانہ اب آپ یہ دیکھئے گا کہ اگر آپ اس میں کتنے پروگرام ہوں گے جو ایک ہزار ایک ست چالیس سے زیادہ دورانیہ کے وہ پروگرام ہیں ان میں سے بائیس پروگرام جو ہیں وہ نیشنل ہیں قومی زبان میں ہیں اور چھے جو ہیں وہ دیگر ریڈیو پروگرام میں بھی ہیں اس کے ساتھ یہ ابلاغ کا سب سے موستر اور سب سے چاندار طریقہ ہے اور سب سے آئیتہ ہے اور آؤٹریج کے اگر آپ بات کریں تو جیسے کہ میرے مقصرم جنب پاشا صاحب نے فرمایا کہ کہاں تک سنا جاتا ہے چینوے فیصد عبادی آج بھی جو ہے وہ ریڈیو پاکستان کی جو ہے وہ سنتی ہے اور اس سے برای راست مختفید ہوتی ہے اور ریڈیو پاکستان کی جو ہے وہ پاکستان کے نکمل جو ہے اس کا نووے فیصد عبادی آج ہے وہ ریڈیو پاکستان کور کرتا ہے یہ ایک چھوٹا رکبہ نہیں ہے کہ 90 فیصد آپ کا علاقہ جو ہے وہ کور ہو رہا ہے اور 96 فیصد آپ کی آبادی جو ہے وہ اس کو سول رہی ہے اور بلا باستہ سول رہی ہے وہ اس سے مستفید ہوتی ہے تو یہ چوبیس گھنٹے جاری رہتی ہے ریلی پاکستان کی مشہیات میں نیوز کی بات کر رہا ہے پروگرام ایک خاص ٹائم پر جا کے ختم ہو جاتا ہے پھر اگرے روز ایک نیا لیکن نیوز کا جو دپارٹمنٹ ہے وہ مستقل کا کھان جائے جاتا ہے اور یہ جو ہوم سرویس بھی ایک ہے ریلی پاکستان یہ ایک ہوم سرویس بھی ہے جو بہتر گھنٹے جو ہے ساتھ سوک چاو گھنٹے ساتھ ہیں وہ جو ہے وہ نشیات کرتی ہے اور 21 پروگرام ہیں اس میں یہ ہوم سرویس میں یہ عام پروگراموں سے ہٹکے ہیں تو پروگرام کی اہمیت اپنے طور پر موجود ہے اور اسے بین العقوامی سطح پر ہوم سرویس کے ذریعے سے وہ 21 پروگرام ہیں اور اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ براکسٹنگ یونٹ جائیں کی تعداد جو ہے وہ 67 ہے اور ان میں سے 33 جو ہے میڈیا میں ریڈیو سیشنز ہیں اور 21 جو ہے وہ ستائیس جو ہے ایف ایم ریڈیو ہیں اور ساتھ جو ہے وہ شارٹ ویڈیو ہیں جن کی رینج جو ہے وہ بہت بڑی ہے اس سے ثابت ہوا کہ پاکستان کی آواز جو پہنچی تھی چودہ اگست انیس ستہالیس تھی جو ہے آہ پارہ بچ کے پانچ منٹ پہ تو وہ ریڈیو پاکستان لاہور کی آواز تھی یا ریڈیو پاکستان دھاکا کی آواز تھی یا ریڈیو پاکستان پشاور کی آواز تھی اس میں دو طرح باتیں مہت سرسی کہ ریڈیو وہ واحد میڈیم ہے جس پہ سب سے زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے سب سے زیادہ ریلائیبل ہے مطلب جتنا سوشل میڈیا ہے اس پہ آپ کچھ بھی ڈال دیں ٹیلی ویژن پہ جو آکے لوگ بولتے ہیں وہ ان کے اپنی ذاتی رہے بھی ریڈیو ایک ایسا میڈیم ہے جو سب سے زیادہ ٹرس وردی ہے سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے اور جس پہ سب سے زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار میں نے فلانی تو یار یہ خبر چنیے وہ فیس بک پہ تھا یار میں نے ریڈیو سے سنے سب سے زیادہ قابل اعتماد ریڈیو میڈیو میں نمبر ڈو سب سے زیادہ درست زبان ریڈیو کی وہ اور کسی مطلب فیس بک دیکھ لیں سوشل میڈیو جس کے جو مو میں آتا ہے جو لفظ واہیات چل رہے ہیں وہ ہمارے کلچر کا حصہ بنا دی آپ کو پت سمجھی کہہ ریڈیو جو ہے اس کی سب سے مستنے زبان ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے زیدہ بخاری جب وہ تھے نا وہ ڈریکٹر جنرل انہوں نے اپنی تقریر ریکارڈ کی جب سنی نا تو انہیں ایک لفظ کا تلفظ جو ہے وہ ٹھیک نہیں لگا اس نے بلایا کہ یار میری تقریر دوبارہ ریکارڈ کرو آدھے گھنڈی تلفظ ایک لفظ کا ٹھیک نہیں انہوں نے کہا کہ سر یہ اس لفظ کو کوئی ایک شخص ہی سمجھتا ہوگا آپ اتنی محنت کیوں کرنے جاتے پتا نہیں کسی کو پتا یہ نہیں پتا کسی ایک شخص کو اس کا صحیح تلفظ پتا ہوگا اس کا میار اس کی گفتگو اس کی موضوعات اور قابل اعتماد ریڈیو سے زیادہ دوسرا کوئی بھی جی میں بچ سبی کی بات کو آگے بناتا ہوں نیوز میں ہمارے پاس غیر بلکی نامات جو ہمارے نیوز کاسٹرز جو ہیں وہ نہیں پچھ سکتے ظاہر اپنی زبان کے نہیں ہے تو اس کے لیے ہم پابند ہوتے ہیں اڈیٹرز کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ متعلقہ امبیسی کے ساتھ رابطہ کرے اور بلکی وائس کو ریکارڈ کرے اس کا پرنونسیشن پروپرلی وہ اس کو چیک کرے اور پھر وہ نیوز ریڈر کو سنائے بار بار کہ وہ نام کو غلط تو نہیں انہوں نے کوئی سینی گاؤن سے ہے تو اس کی سباہم طور پر نہیں سمجھے ہمیں تو نہیں آتی بلکل اس طرح سے اتنی باری بینی کے ساتھ ہے نیوز ہی ہے اب زبان نہیں کی بات ہے تو زبان دانی میں نیوز کا کوئی مقابلہ نہیں ہی کر سکتا ہے اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں نیوز میں گریمر کا اور تذکیر و تانیز کا تمام جتنے بھی اس کی اصناف ہیں اس طرح سے ریڈیو نیوز جو ہے وہ آپ کی زبان دانی میں آپ کی زبان کی تغییر پترکی میں ریڈیو نیوز جو ہے وہ بہت نیازی کتار ادا کرتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ غلط تلفظ والا نیوز لیڈر آپ کو مل جائے اور اس سے کئی سو دفعہ اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے اس کو انہیں حسن کرائی جاتی ہے جب تک کہ وہ لفظ صحیح طور پر ادار نہ ہو وہ کوئی بھی خاتون ہو یا ملک ہو نیوز لیڈر جو ہے وہ سٹوڈیو میں نہیں جاتا اور ایک ایک چیز جو ہے اب آپ پھینان ہوں گے کہ انتہانی گتوں کے اوپر ہمارے کعبز رکھے جاتے ہیں جس پر لفظ جو ہے وہ لکھا جائے گا آپ زبانی نہیں بول رہیں گے جو چیز ہے وہ لکھی ہوگی چاہے وہ خبر ختم یا کچھ بھی جو بھی لفظ ہے آپ پہ بولنا ہے نیوز لیڈر میں وہ لکھا چاہے وہ زبانی بول رہا ہے لیکن کاغذ میں وہ لکھا وہ موجود ہے جی اور ہمارے دونوں معزز پینلسٹ نے بڑے اچھے طریقے سے بڑے خوبصورت طریقے سے ریڈیو کے کردام اور موجودہ دور میں ریڈیو کے کردار اور کس طرح سے وہ معاشرے کی اخلاقی تربیت کر رہا ہے زبانیں سکھا رہا ہے ہمیں اس پر بڑے اچھے طریقے سے روشنی ڈالی تو آج کی اس پینل ڈسکشن کا ایک اختتامی سوال دونوں معزز پینلسٹ سے ہوگا اور وہ یہ ہوگا کہ آج کل ازا ٹکنالوجی جنریشن ہم لوگ جدد کی بہت بات کرتے ہیں انویشن کی بات ہوتی ہے تکنالوجی کے یوز کی اس کے رول کی بات ہوتی ہے تو ہمارا جو ریڈیو پاکستان ہے وہ کیا انویویٹیو سٹریٹیجیز ہیں کیا نئی چیزیں ریڈیو نے انٹریڈیوز کی ہیں یا کر سکتا ہے اس پہ ہم آپ کی رائے جاننا چاہیں گے اور اس میں ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ایک ٹکنالوجی کمپنی ہونے کے ناتے ہم اگر اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں تو ضرور ہمیں گائیڈ کیجئے گا دیکھیں جی اس میں یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان یقیناً بگ کے ساتھ چل رہا ہے سائنس کی اور ٹکنالوجی کی ترقی کے ساتھ چل رہا ہے انہوں نے اپنے تقریباً بھی ایک بڑا اچھا کام کی ہے ریڈیو پاکستان باہر میں باقی بھی دکھا بھی کہ اپنے پروگراموں کے ایف ایم پر ڈال دیئے ہیں اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ مینیم ویب ہم لاہور سنتے ہیں چھے سو تیس کلو ہٹ ابھی تک بچپن سے ہمارے ذہن میں پھنسا ہو ریڈیو پاکستان لاہور سنتے ہیں چھے سو تیس کلو ہوتا ہے اب ایف ایم پر بھی ہے نائنٹی فائی بھی ہے نائنٹی ثری بھی ہے وان وان بھی ہے جدید ٹکنالوجی خبروں کے معاملے میں اور ساتھ کے ساتھ جنا تو ریڈیو پاکستان آج کی سائنسی ترقی کے ٹکنالوجی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور اپنے پروگرام کو اس حساب سے بہتر اور اڈوانس کر رہا ہے میں اس بار کو اس طرح سے بھی لیتا ہوں کہ جدد کے ہاتھ سے اب یہ کہ نیوز میں میوزک نہیں ہے لیکن نیوز کی جو سگنیچر ٹیون ہے وہ آپ کو پیرام دیتی ہے کہ خبروں کا وقت ہو جائے اور جدد یہ ہے کہ ہم نے بعض خبروں کے پیچھے بیک گرانڈ میں ایک ہلکا سامیدک رکھا ہے تاکہ جو سامے ہیں وہ جڑا رہے ریڈیو کے ساتھ کہ کوئی چیز آ رہی ہے اس حواظ کے ساتھ کیونکہ اس کے بیک گرانڈ میں ہلکا سامیدک کر رہا ہے وہ اس کے ادھار کا مدی ہے تو جدد تو اس میں موجود ہے اور نیو ٹیکنالوجیز کے مطابق جیسے کہ کچھ بھی ہو کئی چیزیں سامنے آ گئی ہیں ایف ایم ریڈیو آ گیا ہے اب ہمارے بریٹن جو ہیں وہ دو منٹ کے بھی ہیں تین منٹ کے بھی ہیں اور سب سے بڑا بریٹن جو آدھ اگھٹے کا ہے جس میں بار بار جو بقفہ بھی آتا ہے وہ باقاعدہ طور پر میوزک ہے جیسے کہ کھیلوں کی خبریں ہیں جو بزنس کی خبریں ہیں کاروباری دنیا کی خبریں ہیں اس میں بھی ایک ہلکا تھا جو چھوٹی سی ریکوائرمنٹ ہے جو بلکل ریڈیو کو سائلنٹ نہیں کرتی نیوز ریڈر کی آواز اگلی خبر پڑھنے تک کو اس کو آپ کو منکتا نہیں کرتی بلکل وہ جو جو ہلک اثر موزک جو ہے وہ آپ کو بتا جاتا ہے سگنیچر ٹیون جب کبھی آپ ریڈیو آن کرتے تھے اور ریڈیو ابھی شروع نہیں ہوا ابھی اس کی نشیات بسم اللہ سے شروع نہیں ہوئی تو وہ خاص جو ہے وہ ریکارڈ جلتا تھا سگنیچر ٹیون جس کو کہا کرتا ہے تو وہ یہ احساب دلاتا ہے کہ اس ریڈیو جو ہے وہ لائیو ہے اور دنیا کی تمام ریڈیو سٹیشن کی بات نہیں کر رہا تمام ریڈیو سٹیشن کی ایک سگنیچر ٹیون اس کے باقاعدہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے وہ بجلی ہوتی ہے تو جو آپ کو احساب دلاتی ہے کہ آپ نے ریڈیو کو ٹیون اپ کر لیا ہے اور اب ایک دو منٹ کے بعد ایک خاص چیز آپ کو احساب دلاتا ہے ریڈیو پاکستان میں بڑکاسٹنگ میں بڑکا سٹیشن کی بڑکا سٹیشن کی بڑکا بڑکا سٹیشن کی کسی بھی جگہ لمبا پاوز نہیں ہے وقفہ نہیں ہے ایک سیکنڈ کے وقشہ جو ہے وہ نیوز کاسٹر کی نیوز ریڈر کی اناؤنسر کے لیے ایک موقع ہوگی ہے کہ وہ یہ اس میں فرق داتے ہیں ریڈیو کا جو نیوز بریٹن ہے وہ نہ تو اوور لیپ کرے گا نہ انڈر کری ہوگا جتنے سیکنڈ پہ اس کا ختم ہونا ہے اگر وہ اوور کری ہوگیا تو وہ ایڈیٹر صاحبان جائے وہ جواب دے گئے ایک منٹ یا تھرٹی سیکنڈ اوور کری کیوں ہوا اب آپ اس کی کلکلیشن دیکھیں ایک ایک لفظ کی گنتی کی جاتی ہے ہے کہ کتنی لائنیں ٹائپ ہوئی ہیں اور وہ کتنے ورڈز کا بلٹل بنایا ہے ہر لفظ اپنی شکل رکھتا ہے اور اس کی ایک پانائش ہے وہ کتنے سیکنڈ کے کتنے حصے میں وہ ادا ہوگا اس لیے وہ چیز کو بھی دیکھا جاتا ہے اور اتنے ہی جیسے پانچہ صاحب نالتا ہے کہ تربیت جو ہے وہ ایک ایک چیز کے اوپر اور یہی وجہ ہے کہ براڈکاسٹنگ کا یہ جو شعبہ ہے جو گم سے یعنیو سے ہے وہاں زبان اور اس کے دیان اس کا بہت گہرا تعلق ہے اور اس کا بہت گہرا بہت خیال کے بھی باستان کی جو سبیو پڑکیcer یوں نے خائدگیا خشیر دنور نوم سیکھا انہوں نے بہت بہر bewہت بہت اللہ کی بہت بھی بہت بہت ہے یہ بھی بہت انفرمیشن ہے جنوے تو آپ وہ انفرمیشن Fruit کیا ہے اور حسن جاتا ہے جاری دوسرے جہاں اور آج کی اس پوری پینل ڈسکشن کے لیے ہم اپنے دونوں معزز مہمانوں کے انتہائی مشروع ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آج شائر و ٹیکنالوجیز کے اس پلاتفارم پر تشریف لائے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آندہ بھی اس طرح کی امپورٹنٹ ٹاپکس پہ ہماری اس طرح کی ڈسکشنز چلتی رہیں گی اور آپ کے ماشاءاللہ اس مجموعی آلماست سو سال کے تجربے سے ہم پائدہ اٹھاتے رہیں گے مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت فخر بھی محسوس ہو رہا ہے اور بہت بڑی ذمہ داری بھی محسوس ہو رہی ہے کہ کیسے کمرے میں ہم لوگ اس وقت بیٹھے ہیں جہاں ماشاءاللہ سو سال کا ایکسپیرینس ایک چھتلے بیٹھا ہوا ہے تو ہم اپنے آپ کو بہت خوش نصیب بھی فیل کہہ رہے ہیں اور جیسا کہ ابھی پشا صاحب نے بات بتائی کہ ایک ایکو سسٹم تھا سمنہ باد کے علاقے میں جس سے آپ سیکھتے تھے تو مجھے آج فیل ہو رہا ہے کہ میں شاید اس سمنہ باد کے علاقے میں بیٹھا ہوں جہاں وہ تمام بڑے بڑے لوگ اور ہم ان کی صحبت میں بیٹھ کے ان سے سیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں ہی ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آرڈینس جو میں ویڈیو لنک کے تھرو دیکھے گی ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھے گی وہ بھی ان تمام ایکسپیرینسز سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائے گی میں ایک دفعہ دوبارہ سے انتہائی مشکور ہوں میں ہوں اپنے مہمانان گرامی پروفیسر افتخار رسول شیخ صاحب کا اور جناب جعوید احمد پاشا صاحب کا کہ آپ ہمارے پاس آج تشریف لائے میں مشکور ہوں اپنی میڈیا منیجر عرفہ رشید عربی کا جنہوں نے ایک انتہائی خوبصورت نشست کا احتمام آج کیا اور شارو ٹیکنالوجیز کو اس طرح کے اچھے اچھے آئیلیاز یہ دیتی رہتی ہیں اور میں مشکور ہوں ہمارے آج کے ڈیریکٹر اشتیاق قادری صاحب کا جنہوں نے نہایت جان فشانی سے اس پوری طویل نشست کو نہ صرف ریکارڈ کیا بلکہ اس کی ساری ایڈیٹنگ کے مراحل میں بھی وہ پیش پیش رہیں گے اس کے ساتھ ہی میں اب مائی کے انڈ اوبر کروں گا نصرفہ رشید کو کہ وہ اقتتامی کلمات کے ساتھ آج کی اس پینل ڈسکشن کو کنکلوٹ کریں جی سر میں بھی آپ دونوں مہمانہ گرامی کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں دل کی گہرائیوں سے کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے اور ریڈیو سے متعلق ہمیں انتہائی محصر باتیں بتائیں نیوز کے حوالے سے اور آپ نے تو سپیشل سرچ کر کے آج کے جو نیوز بلیٹنس ہیں ان کے بارے میں ہمیں انفرمیشن دی اور آپ نے اس طرح سامنے ڈرامے کے بارے میں بتایا ہمیں لگ رہا تھا ہم ڈراما دیکھنے لگ گئے ہیں ریڈیو کا تو ہم نے اس کو انجوائے کیا کا بہت اچھا لگا ہمیں آپ لوگ بھی ساری باتجیت کو انجوائے کریں گے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ